اور جانتا کہ اس آدمی کی بات ہے تو جو اس کی ایسیتی ہے اس نے اس کو اپنا آپ کو ایکسپوس کر دیا اور اس کی وجہ سے ہمیں افسوس ہے کہ اتحاد کا جو اچھا پیغام جاتا تھا اب اس طرح سے نہیں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایمان اقبال لاہور میں ہم پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ شیعہ علمہ کونسل کے سینئر رہنماء کی بلا شبیر بیسویں ساں موجود ہیں ان سے آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے پیغام لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعہ المکانسل پاکستان لاہور کے دوستوں نے بہت ہی بہترین پروگرام کرتیب دیا ہے میں حافظ صاحب اور ان کی پولیٹیم کو لائق ستائش اور قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امت کے درمیان اتحاد کے پیغام کو پیغام مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعہ آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور آج شیعہ سنی علماء نے مل کر جو خطاب کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتر زمانے میں پیغام دیا جا سکتا ہو پیغام مصطفیٰ ایک ہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ دشمن کو بھی تم اپنے دین سے نزدیک کر کے اس کو سمجھاؤ کہ یہ دین تمہارے لیے بھی ہے اور تمام انسانیت کے لیے قبلہ ہمارے بزرگان نے ہمارے مجتدین کرام نے سب کے مقدسات کی توہین کرنے سے روکا ہے اور ہمارے بزرگان قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نکوی صاحب اور ہمارے بزرگان جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں اور اسی طرح ابھی کراچی میں ایک میڈیا پرسن نے ملت تشیع جبکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں انہوں نے ایک توہین کی ہے تو اس پہ بزد بھی ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے یہ تو بالکل واضح طور پر کسی کی توہین جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے جو تاریخی واقعات ہیں ان کے حقائق کو بیان کیا جائے لیکن کسی کی توہین کرنا تو انسانیت سے گر کے بات ہے مراجع نے کہا قرآن مجید نے کہا کہ دوسروں کے خداوں کو برا نہ کہو کہ تمہارے خدا کو پلٹ کے برا کہیں گے اور جانتا کہ اس آدمی کی بات ہے تو جو اس کی احسیتی اس نے اس کو اپنا آپ کو ایکسپوس کر دیا اور اس کی وجہ سے ہمیں افسوس ہے کہ اتحاد کا جو اچھا پیغام جاتا تھا اب اس طرح سے نہیں جائے گا